کانگریس اور بی جے پی سے الگ دکھنے کا دعویٰ کرنے والے ارون کش جیوال کی عام آدمی پارٹی میں بگاوت ہو گئی ہے بگاوت کے پیچھے کرسی کا چسکہ بتایا جا رہا ہے جہاں عام آدمی پارٹی کے ساتھ شروع سے جھڑے رہے ہیں لکشمی نگر سے ویدھائی ونوت کمار بینی نے یہ کہتے ہوئے باگی رخ اختیار کر لیا ہے کہ عام آدمی پارٹی مددوں سے بھٹک گئی ہے عام آدمی پارٹی آج انہی راجنیتک پینترے بازی کا سامنا کر رہی ہے جس کے خلاف وہ دوسری پارٹیوں کو ہمیشہ آڑے ہاتھ لے دی رہی عام آدمی پارٹی میں پد اور ستہ کی کثت سودے بازی کے چہرے بن گئے ہیں ونوت کمار بینی اپنی پارٹی کے کامکار سے ناراز لکشمی نگر کے سویدھائیق نے کیجریوال سرکار کے خلاف بگاوت کا بگل فوم دیا ہے ونوت کمار بینی دلی میں عام آدمی پارٹی کا کس طرح ایک پربہاوشالی چہرہ بنے یہ جاننے سے پہلے دیکھئے بینی کے بگاوت کے سور وہ تو آپ کے بڑے والے فین رہے ہیں ہر منچ سے آپ کا نام لیتے تھے وہ چناؤ کے پہلے پھر آپ کو منتری نہیں بنایا آپ ناراز ہو گئے یہ سب خبریں آنے لگے منتری والا وشہ نہیں ہے مددوں کو مد بٹائیے مددہ اُس دن بھی آج مددوں کا تھا آج بھی مددوں کا ہے اُس دن مددہ تھا کہ ہم نے جو جنسا بھاؤں میں بات کہی اور منفیسٹو بنایا دونوں میں فرق آ گیا کیا فرق آ گیا وینود کمار بینی نے آروپ لگایا ہے کہ آہم آدمی پارٹی اپنے مول سے دھانتوں سے بھٹک گئی ہے بینی نے بغاوت کا چھنڈا بولند کیا تو پارٹی کے سب سے بڑے نیتا نے کہا بینی لالچی ہو گیا ہے وہ لوگ سبھا کا ٹکٹ مانگ رہے تھے لیکن پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی جس کے بعد بینی ناراز ہو گئے پہلے وہ منتری پد کے لیے آئے تھے میرے پاس ہم نے منع کر دیا اس کے بعد پھر وہ بولے کہ میں لوگ سبھا کا چناب لڑوں گا میرے گھر پہ آئے وہ لوگ سبھا کے ٹکٹ مانگنے کے لیے تو پارٹی نے اب نرنے لیا جو بھی سٹنگ ایم بلے ہیں ان کو ایم پی کے لیے ٹکٹ نہیں دیں گے تو اب کل شام کو میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے سارے کینڈیڈیٹس کی میٹنگ لی تھی اور ان سے پوچھا تھا بھی کس کس کے ایریہ میں کیا کیا پرابلم ہو رہی ہے ان کو لکھا گیا تھا وہاں بھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی لیکن اگر انہوں نے اس سٹیٹمنٹ پہ کل یہ کہا ہے کہ میٹنگ تھی اور میں نے وہاں ٹکٹ مانگا تو یہ اگر ایسا کہا ہے ارون بھائی نے ارون بھائی نے کہا ہے تو اس سے گھلونا سٹیٹمنٹ کچھ نہیں ہو سکتا ہے آدمی راجنیتی بھوگنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے یہ اس بات کو دکھاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ بدوار کی شام کو ارون کجریوال نے اپنے سارے ویدھائیکوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی پر بیننی نے کچھ بھی نہیں کہا پارٹی نے اس بات کا فیصلہ لے لیا ہے کہ کوئی بھی ویدھائیک لوگ سبھا کا چناؤں نہیں لڑے گا اس کے بعد ہی بیننی نے تیور دکھانا شروع کر دیا اگر مددے تھے تو وہاں پہ ان کو بولنا چاہیے تھا سب کے سامنے آپ لوگوں کو پتا ہے کل کڑ کڑ ہوا میں وہاں پہ سارے ستر کے ستر کینڈیڈیٹس کے ویدھائیکوں کے بھی اور دوسرے ہاریوے کینڈیڈیٹس سب کی میٹنگ لیتی بھی کس کس کے ایریا میں کیا کیا پرابلم ہے ساری وہاں انہوں نے ایک لائن نہیں بولی اب اگر وہ کچھ مددے اٹھا رہے ہیں اگر ان مددے میں کوئی وہ ہے ہم جرور مدد کو سال کریں گے مددوں کے لیے تو ہم آیا صرف یہ بات ہوئی تھی کہ سرکار ٹھیک ترے چلنی پا رہی ہے آپ سب بار بار آپ پا 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 کہ کے مرے پاس آ جاتے ہیں تو ایسے کیسے چلے گا تو اس طرح کی بات ہوئی ٹکٹ کا تو کوئی وشے ہی نہیں تھا میں نے کبھی پارٹی سے نہ پہلے ٹکٹ مانگا تھا نہ پاٹی سے میں نے اب ٹکٹ مانگا ہے پاٹی نے پہلے بھی مجھے خود کہہ کے لکشمینگر لڑایا تھا پاٹی نے ابھی بھی مجھے خود کہہ کے اربیند بھائی نے اور منیزی نے انہوں نے سب نے مجھے کہہ کے کہا گیا فورم بڑھ دو فورم بڑھنے کے بعد اور آج تک کوئی کئی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے کوئی لسٹ آؤٹ نہیں ہوئی ہے تو ٹکٹ مانگنا نہ مانگنا پوروی دلی سے جو آپ نے اپلائی کیا ہے وہ اربیند کےجریوال کے کہنے پر اپلائی کیا آپ آدمی پارٹی نے بھی بنی کو منانے کی بجائے ان پر سخت رکھ دکھایا ہے پارٹی ستروں کے مدابی دیکھت گت مہتوکانکشاو والے لوگوں کے لئے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے پارٹی کا کہنا ہے کہ بنی نے پارٹی سے بات نہ کی میڈیا کے ذریعے پارٹی سے بات کرنا غلط ہے پارٹی اس کا سنگیان لے کر انہیں نوٹس جاری کر سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا دلی میر بین کجریوال نے مکھے مندری پت کی شپت بھی نہیں لی تھی کہ وینود کمار بینی کی ان کی پارٹی سے ناراضگی دنیا کے سامنے آگئی تھی بینی کے خلاف آج سخت تیور دکھانے والی پارٹی نے سرکار بننے سے پہلے رات رات بھر جک کر اپنے اس باگی ویدھائیب کو منایا تھا مارسی بھائی نا برآان ہیں ہن کو کھین کھانے کے آدھتا ہے تو انہیں یہ لگا کہ مجھے کھین کھانی ہے کھین کھانے جب سے چناؤ اور لڑا کھین کھانے کی ڑٹ تھی اور ہپی کرسمنس بھی بول لے آئے تھے دوسرے پاس شامکو آئے تھے بینی تو میرے ساتھ جب بات ہوئی انہوں نے کہا میرے کو کسی کوئی پدھ نہیں چیئے میرے کو میں تو یہاں پر مرشن کلیdat ہوں تو پھر میڈیا میں آنے لے گی خبریں تب وہ لوگ ان کے گھر گئے تھے پوچھنے بھی کوئی ناراض گئے تو وہ بولے میں تو ناراض نہیں ہوں وہی بیننی جش کے لیے کیجریبال جی جب پہلے وہ ناراض ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا وہ منتری پر نہیں مانگ رہے تھے وہ کسی طریقے سے ناراض ہی نہیں تھے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میمبر آف پارلیمنٹ کا ٹکٹ مانگ رہے تھے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا ان کی پارٹی میں چل رہا ہے کون سچ بولتا ہے کون جھوپ بولتا ہے عام آدمی پارٹی بھلے آج یہ کہہ رہی ہو کہ ونوت کمار بیننی پارٹی میں رہیں یا جائیں پر آج کی تاریخ تک پارٹی کی ویب سائٹ پر بیننی کی شخصیت درج ہے یہ ہے عام آدمی پارٹی کی ویب سائٹ جو بتا رہی ہے کہ جب عام آدمی پارٹی کا دلی کے چناؤں میں اتا پتا بھی نہیں تھا اس سمجھ ونوت کمار بیننی کیجریوال کے سوراج کی نیتی کو اپنے چناؤں شتر میں لاغو کر رہے تھے یہ دیکھئے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پارشت ونوت کمار بیننی نے وارڈ 214 کھچڑی پور میں محلہ سبحہ بلا کر کھلی سبحہ میں علاقے کی جنتہ سے کس طرح فیصلے کر آئے تھے عام آدمی پارٹی کے ویدھائک بننے سے پہلے بیننی دو بار بینہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر پارشت کا چناؤں جیت چکے ہیں یہ ونوت کمار بیننی ہی ہے جو کیجریوال کے محلہ سبحہ کی اوڈھارنا کو اپنے علاقے میں پہلی بار لاغو کیا تھا اس دوران اروین کیجریوال اور منیش سے سودیا خود بیننی کے کارکرم میں شامل ہوتے بیننی کو عام آدمی پارٹی نے دلی کے لکشمی نگر سے چناؤں میدان میں اتارا جہاں انہوں نے پندرہ سالوں سے شیلہ سرکار میں منتری رہے اشوک والیہ کو پراست کیا اشوک والیہ جیسے دگج منتری کو ہرانے کی وجہ سے بیننی کو لگ رہا تھا کہ انہیں منتری منڈل میں ضرور جگہ ملے گی پر ان سے کم انہوں والے بیدھائیق بازی مار گئے تھے